آپ کے ہستوں میں دانت مبارک اور نوٹیلے دانت بھی ظاہر ہو جاتے تھے اور کاکہ جو تھا وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو اس کا صحیح روایات سے ثبوت نہیں ہے اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا جائے اسی طریقے سے خلاقیات میں یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کوئی روڑا پڑھا ہے کوئی کانٹا پڑھا ہے کوئی چھڑی پڑھی ہے جس سے کوئی اڑ سکتا ہے یا جس سے کسی کو تغلیب پہنچ سکتی ہے فرمایا اس کام کو کرنے میں بھی مت سوچو یہ بہت بڑی نیکی ہے یعنی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑونا اور کسی نیکی کو اپنے طور پر بڑا سمجھ کے کرونا بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہو اور مخلوق خدا کا نفع ہو اس کو کرنے میں بلا تعمل اس کو کر گزرا کرو نمو صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی اور اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہے ذاتی طور پر کوشش کرنی ہے پھر انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ بھی ان سب چیزوں پر عمل کرے گا اور پہتر معاشرہ ہم ایک تعبیر کر سکیں گے ہمارے ساتھ آج کچھ طلبہ و طالبات بھی موجود ہیں نمو صاحب جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف ویٹنی اینیمل سائنسز لاہور سے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھنے ہیں کہ ان کے ازہان میں اس ٹوپک کے حوالے سے کیا سوال آتے ہیں جی پہلا سوال دیکھتے ہیں اسلام ہمیں ہیوانات کے ساتھ بھی اخلاقیات کا درست دیتا ہے اس بارے میں کچھ اشارت فرمائے یقیناً اسلام جب دین رحمت ہوا تو وہ سب کیلئے دین رحمت ہیں کیونکہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور جب نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آتی ہے تو فرمایا جب قرآن کی بات آتی ہے تو فرمایا یہ عالمین کے لئے ذکر ہے اللہ عالمین کے لئے رہب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور آیا اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس نے اپنا سر رکھ دیا اور مو سے کچھ بولنا شروع کر دیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے وہ کھلاتا کام ہے اور کام زیادہ لیتا ہے تو آپ نے اس کے مالک کو بولا کہ اس کو نصیت فرمائی کہ اس سے کام تھوڑا لیا کرو اور اس کو کھلایا زیادہ کرو تو گویا اسلام جو ہے وہ جب ایک رب العالمین کی طرف سے ہے تو اس رب العالمین کی طرف سے تمام جو جاندار ہیں ان سب کے لئے الفت و شفقت و پیار والا معاملہ یہ ضروری ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ جب جانور کو زبا کرو تو اس کے سامنے چھوڑی کو تیز نہ کرو اس کے سامنے چھوڑی لے کے گھومتے نہ رہو اس سے ہٹ کے ایک طرف چھوڑی کو تیز کرو اور جب زبا کرنا ہو تو بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس کو زبا کر دو تاکہ اس کو کم سے کم عذیت میں مبتلا ہونا پڑے جی ایک اور سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے ایک اصوائے اصنا کے طور پر ہمارے سامنے ہے لیکن ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس کے باوجود بھی آج کے جدید ترین دور میں ہم شدت پسندی اور اشتعال انگیزی کا شکار ہو چکے ہیں ملامہ صاحب اس پر زیادہ روشنی ڈالیے گئے یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام ایک دین اعتدال ہے اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ایک متدل صیرت ہے اب جو شدت پسندی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ در حقیقت اسلام کا پورا وین نہیں ہے اسلام کی جامع تعلیمات پر ہماری نظر نہیں ہے ہم نے اسلام کو دین کی بجائے مذہب کے نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہم نے اسلام کو دین کی بجائے مسلک کی زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہم نے اسلام کو دین کی بجائے فرقے بنا کر اسی میں جینا اپنے لئے نجات سمجھ لی جب انسان کوئی فرقہ بناتا ہے یا کوئی مسلک بناتا ہے تو اس وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سے پیار پیدا کروں اور باقی لوگوں سے نفرت پیدا کروں فرقوں کی بقاہ صرف ایک چیز پر ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے نفرت پیدا کیجئے دوسروں سے دور رکھا جائے جو میرے قریب ہیں میں کوشش کروں کہ ان کو اس طریقے سے تربیہ دوں کہ وہ دوسروں کے قریب نہ جائیں اور دوسروں کو غلط سمجھیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھیں یہ فرقہ پرستی کی سوچ ہے در حقیقے یہ شدت پسندی یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کی کامل تصور کو سمجھا نہیں اور دین کے کامل اتباع کو چھوڑ بیٹھیں اور دین کو فرقہ بنا دیا اور جب کوئی دین فرقہ بنتا ہے تو اس میں بے شمار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ شدت پسندی اگر ہم دین واپس دین کی طرح پلڑائیں تو شدت پسندی ختم ہو جائے گی ہم یہ کہہ سکتے ہیں علیوہ صاحب کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے فرقوں سے نکلنا چاہیے جی ایک اور سوال میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک انسان ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ اخلاقیات کے میار پر پورا ہوتا رہا ہے تو کیا اسے گناہ باقی بخش دیئے جائیں گے اور اس کو جنت نصیب ہوگی ایک غیر مسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں رہی دنیاوی معاملات میں دنیاوی زندگی میں اس انسان کو اچھے نظر سے دیکھا جائے گا اور اس انسان کو ایک اچھے انسان کہا جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اسلام دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں یعنی دین اور آخرت دونوں کے معاملات میں انسان کو ہدایت دیتا ہے اگر ایک انسان اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتا ہوا اگر وہ اپنی زندگی کو سوارتا ہے اپنی زندگی کو بناتا ہے اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے تو یقیناً وہ انسان معاشرے میں ایک اچھا انسان کہلائے گا اور ایک منفرد انسان کہلائے گا میں اکثر پروگراموں میں یہ اپنے ناظرین اور سامین کے لئے کہتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک جو پہلی وہی ہے وہ اکراہ سے شروع ہوتی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہزار مرتبہ سے زیادہ علم اور تعلیم کی بات کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعلیم پر گفتگل کرتے ہوئے کہ ماں کی گود سے قبر کی لاح تک علم حاصل کرو اور اگر علم حاصل کرنے کے لئے تمہیں چین جانا پڑے تو وہ سفر اختیار کرو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن نے ایک اصول دے دیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو دنیا کی زندگی میں اگر منفرد اور ممتاز مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اب یہ اصول مسلمان اختیار کر لیں یا غیر مسلم اختیار کر لیں مقام وہی قوم پائے گی اور آج دنیا میں جن اقوام کو ایک منفرد مقام حاصل ہے وہ علم کی بدولت ہے وہ تسخیر کی بدولت ہے وہ ٹیکنانوجی کی بدولت ہے کہ انہیں ایک ممتاز ایک منفرد مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا گویا اسلام کے دو قسم کے اصول ہیں ایک اصول وہ ہے جن پر آپ عمل کر کے اپنے دنیا کو سوار لیں اور ایک اصول وہ ہے کہ جن پر آپ عمل کر کے اپنی آخرت کو سوال لیں جی پیس اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ رزدیک ہیں اس سے کیا مراد ہے متقی اللہ کے زیادہ قریب ہیں اگر اس قسم کی کوئی آیت قرآن پاک میں ہو اور اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ متقی جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور متقوی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ لا فضل لعربین على آجمین کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ بالتقوی مگر تقوی کے ساتھ تقوی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب دوسرا معنی یہ دوسرا جو گفتگو کا پوائنٹ ہے نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ہے کیا تقوی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا اسے کریں اور جس سے اللہ نے روک دیا اسے رک دیں یعنی بری آداد کو چھوڑ دینا اور اچھی آداد کو اختیار کر لینا معروف کا اختیار کر لینا ننکر کو چھوڑ دینا اس کو تقوی کہتے ہیں اب اللہ تعالی نے کیا کہا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دو قسم کی حقوق دیئے ہیں ایک حقوق العباد ہے ایک حقوق اللہ ہے گویا موسیقی